دیکھیں بہت سواگت ہے آپ کا بات چل رہی ہے عام بجٹ دو ہزار بیس اکیس کی دراصل عام بجٹ آ رہا ہے اس لیے ایک بار پھر سے امیدیں بند رہی ہیں اور بند اس لیے بھی رہی ہیں کیونکہ یہ دیش کبھی سونے کی چڑھیا ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے ایک دشک میں یوں کہا جائے کہ پچھلے قریب گیارہ سالوں میں دیش کی آرتھک ستی کافی ڈاوہ ڈول رہی ہے جس کو سمالتے سمالتے سرکاروں کے پسینے بھی چھوٹے چنوٹیاں اور بڑھتی چلی گئیں خرچیں بڑھتے چلے گئیں مہگائی بڑھتی چلی گئیں روزگار کم ہوتا چلا گیا اگر ادیوگوں کی بات کریں تو وہ بھی سکڑتا کہیں نہ کہیں چلا گیا اس لیے بجٹ سے بہت امیدے کی آخر کیا کچھ اس بار کی جو بدحال ستیتیاں ہیں وہ سملیں گی یا نہیں سملیں گی اس پر سرکار کا کیا روخ ہوگا ہمارے سارے مہمار ہمارے سارے صحیحوگی لگاتار بنے ہوئے ہیں نشید طور پر بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی چنوٹی بھی تمام خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے صحیحوگی انکیت اس وقت جیپور سے ہمارے ساتھ لائپ جو چکے ہیں انکیت دیش کی رائزدھانی کی طرف سبھی کی نگا ہے لیکن راجستان کی رائزدھانی جیپور سے اس وقت آپ میرے ساتھ جڑے ہیں کیا چاہاں رہی ہے جیپور کی جنتہ اس پورے بجٹ میں کیا کچھ خاص ہونا چاہیے کیا کچھ وہ بڑے قدم اٹھانے چاہیے سرکار کو جس سے بڑی راہت عام آدمی کو مل سکے دیکھئے بھارت اور نیوزی لینڈ میں اس وقت ٹونٹی ٹونٹی میچ کی سیریز چل رہی ہے اور اس دو سوپر آور ہوئے ہیں یعنی کہ دو میچ لگاتار اپنی کھیل کی چرم سیما تک پہنچے ہیں ایسے میں یہ ورش بھی ٹونٹی ٹونٹی ہے موڈی سرکار سے ٹونٹی ٹونٹی سپورٹس کی طرح کرکیٹ کی طرح ہی اس بجٹ میں بھی امید ہیں میرے پاس ایک بک رکھی ہوئی تھی جسے میں نے دیکھا اس پہ جو اس کی ہیڈلائن ہے وہ ہے how to handle income tax problem تو کیندر سرکار کے پاس اس وقت سب سے بڑی سمشتہ ہے راجہ سسنگرہن کی اور ساتھ ہی کر کے سرلی کرن کی امید سب ہی لگائے بیٹھے ہیں بجٹ سے کچھ آکڑے ہیں جو ایک بار میں ہمارے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سیئے انسٹیوٹ سے ان سے باتچیت کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا درشکوں کو جی ڈی پی گروت پانچ فیسدی ہے اس وقت گیارہ سال میں سب سے کم ہے نیجی اوبھوگ پانچ پوائنٹ آٹھ فیسدی ہے جو سات سال میں سب سے کم ہے منفیکچرنگ دو فیسدی رہ گئی ہے جو سات سال میں کم ہے اوبھوگ تاہ وشوا سوچکانگ ایٹی نائن پوائنٹ فور پرسینٹ ہے جو چھ سال میں نیچ ریستر پڑا ہے بینکوں کے کرج کی وطرین گروت بھی تین سال میں کم ہوئی ہے چلے انکیت آئیں گے آپ کے پاس انکیت اور بھی چرچہ کریں گے جن آکڑوں کا ذکرہ آپ کرتے ہیں لیکن نربلا سیتا رمن ویت منتری فیلال تصویروں میں دکھ رہی ہے ویت راج منتری اور انراغ چھاکور بھی ان کے ساتھ تو انکیت تیواری کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں سیدھے انکیت آپ کے پاس آتے ہیں جو بات اپنی آپ کہہ رہے تھے اس کو پورا کریں بلکل میں کچھ ڈیٹا بتا رہا تھا کی کس طرح سے جو ڈائریک ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی دو دسک کی بڑی گراوٹ پہ ایسے میں چنوتیاں بہت ہیں ان چنوتیوں سے کیسے پار پائی جائے کر سدھار سرلی کرن کیسے ہوں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بنے ہوئے سب سے پہلے پرتکریہ لیتے ہیں کس طرح کے بجٹ کی امید کر رہے ہیں ٹیکس کے لیہات سے دیکھیں ویکاسیل دیش کے اندر جو دیش ڈیوڑپنگ کنٹری ہے اسے زیادہ امید ہے بجٹ سے آم آدمی کو نہیں رکھنی چھئیے لیکن جس طرح سے ٹیکس کلیکشن میں آپ نے کہا کہ دو دشک سے دو دشک میں سب سے لمبی گراوٹ ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں جو مندی ہے اس مندی کو دور کرنے کے لیے بیوفسائی کو کتنا ہم بزنس بڑھانے کے لیے آگے سویدھائیں دے سکتے ہیں جو سٹارٹ اپ ہیں اسٹارٹ اپ کو ہم اور کتنی سویدھائیں دے سکتے ہیں ٹیکس ٹیڈیزرم جو چھایا ہو ہے ابھی بجار کے اندر جیسے صاحب سے بک کی بات کرتے ہیں ہاو ٹو انڈل انکم ٹیکس پرابلم تو جو انکم ٹیکس کی پرابلم سے جو سمسیاں ہیں ہم ٹیکس کا کلیکشن جیسے صاحب سے سیونٹی سکس پرسنٹ ٹیکس لگایا جا رہا ہے ابھی جو آپ کہیں گے کسی بھی ارتیوستہ کے اندر دو جو بزنس جو سیکٹر ہوتا ہیں ایک ڈیال سٹیٹ سیکٹر اور دوسرا جولیری سیکٹر یہ سب سے بڑا سیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ارتیوستہ کو آگے لے جانے کے لیے کر کے سدھار کی بہت امید ہیں کلدیب جی بھی ہمارے ساتھ کلدیب جی آپ سے بھی جانیں گے کس طرح ہے کہ پریاس ہونے چاہیے تاکہ یوہ بڑھے سٹارٹ اپ بڑھے اور ایک بجٹ آشا کا بجٹ ہو امید کا بجٹ ہو بھارت کا بجٹ ہو چکی جیسے آپ نے بات کری کہ 2020 year موڈی سرکار اور بھارت کے لیے بڑا ہی ایمپورٹنٹ ہے تو ابھی جو یہ بجٹ پیش ہوگا میڈام نرملا سیتارہ منجی بجٹ پیش کرے گی ان سے ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ بجٹ سکشہ کے لیے ہوگا یہ بجٹ وکاس کے لیے ہوگا یہ کسان اور جو ہماری گرہنی جن سے ہمارے بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ گرہلو جو بچت سوچ کانک ہے وہ بھی بہت نمد پہ ہے اور سب سے بڑی چیز ایک جو چیز آپ نے انڈیکس پہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو اپنے بھوکتا وشواس سوچ کانک یہ بھی نمد اس طرح پہ ہے کیونکہ جب جب تک وشواس جب اپنے بھوکتا کے مند میں نہیں آیا گا تب تک وہ کوئی چیز وہ خرچ کرنے میں یا اپنے بات کرتے ہیں کسی بھی دیش کی جو ارث ویوستہ ہے یا خوش آلی ہے وہ اپنے بات کرتے ہیں لیکن ان تمام آکڑوں میں ایک جانکاری اور دے دوں کہ جو انتیم تیمائی ہے جنوری کا مہینہ بیتا ہے آج پہلی فروری ہے سوچ کانک کے حساب سے دھیرے دھیرے صدھار آ رہا ہے سرکار کا کل سنورکشن رہا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بہتر استطیق تک بڑھ رہے ہیں تو اچھے دن آ رہے ہیں نہیں بلکل صحیح کہ آپ نے کہ یہ جو سوچ کانک ہے اس کے اندر جو وردی ہے وہ ریکوڑ کی گئی ہے اس کا کئی کارنی یہ بھی کہ جو جو جیس تینوال آڈیٹس ہے ان کی بھی لاس جیٹ یہ اسی تیمائی میں رہی تھی اس کی وجہ سے ٹیکس کالیکشن بڑھا ہے اسی کے جو جو کمپلائنس ہے جو جو بڑن ہے وہ سب چیزیں کم ہوئی ہیں بات کہیں کہیں صدار کیونکہ جب تک اپبھوکتا جب تک اسیسی جب تک ٹیکس پروفیشنلز جب تک ایکونومیس جب تک بزنیس مین کمفرٹ میں نہیں آئیں گے اور جو 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 ایک ٹرانسپرینسی نہیں رہے گی سسٹم میں تب تک کہیں کہیں ان کے مند میں ڈر ہے اور جو بات کرے تھے کہ آرتک مندی بلکل ابھی آرتک مندی ہے بول لو یا آرتک سستی بول لو تو کہیں کہیں اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہم آشانویت ہے کہ بجٹ میں کچھ نئی گوہش نہیں ہوگی جسے یہ سستی مندی ہے تھوڑا بہت کم ہوگا اور آرتک وردی کی طرح اپنا دیش بڑھے گا راجستان کے لحاظ سے ایک سب سے اہم بجٹ کی اور بات کریں تو پردیش سرکار نہ کول آم آدمی کاروباری ادھمی چاہتے ہیں ساتھی راجستان کی سرکار بھی چاہتی ہے کہ جو کندر کی یوجنائے ہیں ان کی بھاگیداری پرتیشت بڑھے جو راسی اٹکی ہوئی ہے شکر ملے ایسے میں بجٹ سے کول آٹھ کروڑ راجستانیوں کو امید نہیں ہے راجستان کی سرکار کو بھی امید ہے ایک سوال اور لے لیتے ہیں ان سے آم آدمی کے لحاظ سے کیا سوچیں پروفیشنل آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کی سمشہیں سلجاتے ہیں اے جی کومنمن گھر کے سنچالک کے طور پر آپ کیا مانتے ہیں نرملا سیتا رمن آپ کے لئے کیا کریں نرملا سیتا رمن جی سے سرلی کرن کی مانگ ہے ٹیکس کے لئے آج کر سرلی کرن کی بات کہی جا رہی ہے اور انکیتہ آپ نے جب اپنی بات شروع کی تھی تو آپ نے بھی سب سے پہلے اسی شبد کا استعمال کیا تھا کہ کر سرلی کرن ہو ٹیکسیشن میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں اسے کم سے کم دور کیا جائے صحیح شبدوں میں ٹیکسیشن کو سمجھ میں آئے جی اسٹی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں چاہے وہ چھوٹے ویاپاری ہوں مجھولے ویاپاری ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اور ان ہرش بھی زی میڈیا سمباد آتا جودپور میں اس وقت موجود ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں اور ان آپ کے پاس آتے ہیں جودپور کی جنتہ سے آپ نے بہت ساری باتیں صبح بھی کی تھی کیا کچھ وہ لوگ اور کہہ رہے ہیں اب چونکہ کچھ ہی سمیہ کے بعد بجٹ پیش کیا جائے گا کیا امیدیں اب بند رہی ہیں جودپور کو آسیس ہمارے ساتھ ہے جو اسٹیٹ کرمچاری اور جو سینٹرل کرمچاری دونوں کے پدادیکاری ہیں ان سے جانتے ہیں کس طرح سے آپ کرمچاری کی مانگ کو لے کر لمبے سمجھ سنگرز کرتے رہے ہیں اور بجٹ میں کیا امید کر رہے ہیں ہم ریل کرمچاریوں کے لیے لگاتار یہ پریاث کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کو نجی کرنے اور نگمی کرنے سے ہمیں رہات ملنی چاہے جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ تر کام جو ٹھیکے دار دوارہ کروائے جا رہے ہیں جس میں سیفٹی اور سرکسہ کو لے کر کافی اسمباؤنہ رہتی ہے کہ زیادہ تر ریل مینڈ ہونا درگٹنا ہونی اس پرکار کی ویوستہ نجی کرنے و نگمی کرنے کو لے کر رہے گی ہم ریل بجٹ میں جب سے عام بجٹ میں ریل بجٹ سملید ہو گیا ہے اس سمجھ سے ریل کرمچاریوں کو تمام کندر کے کرمچاریوں کو بھی یہ نیراسہ ہونے لگی ہے کہ جس برکار ریل بجٹ کو عام بجٹ میں سملید کیا اسی دن سے ریل کرمچاری بہت مایوس اور نیراس ہے آج کے سمجھ میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریلوے کے لیے الگ سے کیا ملا ہے علاقی تمام کرمچاری کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں مگر اسپیسل جس سمجھ ہم ریلوے کی بات کریں تو ریل بجٹ عام بجٹ سے الگ ہونا چاہیے ٹیکس کے لیے بھی کافی لوگوں کو امید ہے ایٹی سی سی میں چھوٹ کے لیے بھی کافی لوگوں کو امید ہے کہ ایٹی سی سی میں میں جیادہ چھوٹ ملنی چاہیے اور ٹیکس کو لے کر کافی برانتیاں ہیں ایک چیز کا ہمیں ٹیکس دینے کے بعد بار بار اسی چیز کا ہمیں ٹیکس دینے جنوری بھروری اور مارچ کے مہینے میں تو ایسا لگتا ہے کہ سیلری نحی کے روپ میں ہاتھ میں ریل کرمچاریوں کے آتی ہے اور ریل کرمچاری نہیں اپی دوسر سارے کرمچاریوں کے ہاتھ میں نحی کے برابر سیلری ہاتھ میں آتی ہے اس کو لے کر بہت سی برانتیاں فیلی ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں اس بجٹ میں ہمیں کم سے کم ٹیکسز کے اندر ایٹی سی سی کے اندر کبھی چھوٹ ملنی چاہیے اور ریل بجٹ میں الگ سے انونسمنٹ ہونا چاہیے کہ ریلوے کو کیا دیا جا رہا ہے جس کا ڈولیمنٹ ریل ارام سے کر سکے راجے کرمچاری ہے ان سے جانتے ہیں سینٹرل کرمچاری کے بعد میں راجے کرمچاری کیا مانگ رہے گی بجٹ میں کیا امید کرتے ہیں آپ راجے کرمچاری بھی بہت امید لگائے بیٹھے اس بجٹ سے ہم چاہتے ہیں ہمارے جو انکم ٹیکس کی کٹوٹی ہے اور اس میں چھوٹ ملی جائے سلیپ بڑھنی چاہیے اور سب سے بڑا ہمارے سمجھے ہے جو نیجی کرن ہو رہا ہے اس سے عام جنتہ کا پیسہ بھی ویرتھ ہو رہا ہے اور سرکار کو بھی اچھا کام نہیں مل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیجی کرن کا جو انہوں نے کی ہے ٹھیکا پتی وہ بند ہونی چاہیے اور کرمچاری کو جو انکم ٹیکس کی چھوٹ ملنی چاہیے وہ بہت کم مل رہے ہیں اس کو بھی بڑھانی چاہیے سرکار کو اور جو پد کھالی ہے ان پدوں پر انہوں نے واپس سرجن کر کے ان کو ان پر بلکل ارون نیچی تروپ سے سمجھا جا سکتا ہے جو بات یہاں پر کہی جاری چاہیے انکیت موجود ہوں یہ دیکھیں تصویریں اس وقت کی جب ہم نے دیکھی لکشمی ویت منترالے کے باہر کی یہ بہت کہا جاتا تھا ہے کہ امیدیں ہوتی ہیں اور خوشی بھی کئی نہ کئی دکھائی پڑتی ہے چہرے پر جب آپ کچھ نیا کام شروع کرنے جاتے ہیں اسی لئے بجٹ پیش ہونے سے پہلے حلبہ پارٹی ہوتی ہے اب اناش بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت ادھاپور سے جان لیتے ہیں کہ ادھاپور کی جنتہ کو کیا امید ہیں مہمانوں کا بھی رکھ کریں گے اب اناش جرہا آپ پوچھے جنتہ سے ادھاپور کی جنتہ کیا چاہاں رہی ہے پچھلے بجٹ کے بعد اس بجٹ سے کیا کچھ نئی امید ہیں کس سیکٹر میں کیا ہونا چاہیے جی بلکل ادھاپور کی ادھاپور پتی میرے ساتھ میں ہیں امید سے سیدھا جڑوں گا ابھی کچھ دیر پہلے ویتر راج منتری کا بیان آیا تھا کہ بجٹ جو ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویشواس والا ہوگا تو کیا ویشواس جیت پائیں گے کیا لگتا ہے ادھاپور کو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ویشواس جیتے جس طرح سے آج ماربل انڈسٹری کی بات کریں تو جو ٹیکسیشن ہے جو جی ایسٹی ہے وہ اٹھارا پرسنٹ ہونے کے قارن ماربل منڈی کی بہت بری آلت ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میں ٹیکسیشن جو ہے اس کو کم کیا جائے جس سے کی ماربل منڈی واپس جیویت ہو کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کو گروت ہونی چاہیے آج اگر لینڈ بینک کی بات کریں تو ماربل کے اندر لینڈ نہیں ہے اس کے قارن ماربل منڈی ادھاپور کی لیٹرلی ختم ہو رہی ہے تو ایسے کی پولیسی سینٹرل پلس اسٹیٹ گورنمنٹ جی ایسٹی سلاب کو الگ الگ جو نردھارن ہیں اس میں پریورتن کیے جائیں یہ ریاکشن سارے اٹھارا پرسنٹ جی ایسٹی جو ماربل انڈسٹری کو لے کر ابھی یہاں پر جن سے عبینا شگناوت بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ٹیکس کا جو سلاب نردھاریت ہے الگ الگ چیزوں کے لیے جی ایسٹی وشیش روپ سے اس میں پریورتن ہو کیونکہ اس سے ادیوک پتی کو نقصان ہو رہا ایسا کہا جا رہا ہے ورن جی آپ کے پاس آتے ہیں چونکہ آپ ریلوے کا ذکر کر رہے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے تو میں چاہوں گا چونکہ ایک ریلوے کو لے کر ٹپڑی بھی آئی آپ نے دیکھا کہہ رہا ہے کہ سب پہلے ریلوے جات الگ سے آتا تو لگتا تھا بہت کچھ ملنے والا ہے اس بار اسی میں سماحیت ہے پچھلے بار بھی ایسے ہی ہوا تو اس لئے لگتا نہیں ہے کہ ریلوے کا کچھ بہت زیادہ حصہ بجٹ میں رہتا ہے اس لئے بہت امیدیں پوری نہیں ہو پاتی ریلوے کو لے کر کیا ٹپڑی ہیں آپ کے اس کے بعد باقی اپنے دوسرے مہمانوں پر چلیں گے ریلوے جو ہے رائس اندوستان کی ٹرانسپورٹیشن کی لائف لائن ہے سب سے بڑی ریلوے ہے بھارت کی آپ یہ دیکھیں چند چالا کیس انہوں نے کچھ ورشوں میں رکشہ بجٹ آتا اسی میں تھا لیکن الگ سے پڑھتے تھے پیپروں میں رکشہ بجٹ ہی آرہا ہے ریلوے بجٹ الگ سے آتا تھا اس کو مرج کر دیا میں جہاں تک مانتا ہوں ان کو اس کو بیچنا تھا ریلوے کو پتہ لگتا ہے ریلوے میں کیا چل رہا ہے آپ نے اس کو مرج کر دیا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا گال میل کر رہے اندر کے اندر ریلوے کو پرائیویٹ آئیں گے پنکج میلہ صاحب آئیں گے پہلے بات تو ختم ہو جائے سب سے بڑی بات ہے ایمپلومنٹ کو اور کسانوں کی یود نہ کوئن کو لانا چاہی رکشہ بجٹ کا جو سکر کیا آپ نے رکشہ بجٹ اچھی بات ہے رکشہ بجٹ اگر بڑھتا ہے دیش کی سرکشہ کی بات ہے سامرک تاکت کی بات ہے رکشہ بجٹ اگر بڑھتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں خراب کیا ہے بجٹ پورا پڑھئیے بجٹ کی کوپی پوری دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا باقی بھی مہمان ہے لکشمی عمارساد میں چاہوں گا پہلے پریشے کرا دیں بہت ضروری ہو جاتا ہے کاشیش کہ ہم ہر ورگ کی بات کریں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم کسانوں کی چونکہ کسان وہ ورگ ہے جس کے لئے سرکار بھی تمام وادے کر رہی ہے لیکن سرکار کی طرف مو لگائے ایک دم آس بٹھائے بیٹھا ہوا ہے کسان ویرندر کمار پتہ دیکھا رہی ہے بارتی کسان سنگ کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور مہمان جڑے ہیں ان کا بھی کہ جو کسان کی جو در ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پیچھے ہے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں کسان اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے کیا سرکار سے چاہ رہا ہے کیا آپ کو سرکار جو وادے کر رہی ہے وہ ان کا وینیفٹ آپ تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بجٹ میں آپ لوگوں کے لئے ایسا کیا ہونا چاہیے جو واقعی آپ لوگوں کی حالت کو سدھارے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسان سنگ کے لئے کیندر سرکار نے جو پہلے چھ ہزار روپیہ سالانہ جو مانک دے لیا اس کا ہم نے سواگت کیا مگر چھ ہزار روپیہ آسی بہت کم تھی اس کو بڑھایا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم چھ ہزار روپیہ مہینہ کیا جائے دوسری بات ہی ہے کہ جو ایک کروڑ گوننچاس لاکھ روپیہ کچھ سیدھا کسانوں کو ملنا چاہیے تھا کہ اندر سرکار اور اسٹیٹ سرکار جو ہے ان دوروں میں تالمیل نہیں ہوتا ہے راج سرکار جیسے ہماری راستان ہے انہوں نے کسانوں کی سوچی نہیں بھیجی اب دیکھیں تصویریں بھی آ رہی ہیں بڑی خاص تصویر میں آپ کے جگہ آپ کو روک رہے ہیں باتوں کو آگے بڑھائیں گے لیکن دیکھئے وہ بجٹ کی کوپیز جو سبھی کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی سدن کے بھیتر وہ اب دیرے دیرے اتر رہی ہیں اور دیکھئے کہ ایک بہت بڑی سرکشہ ویبستہ ہوتی ہے سرکشہ گھیرا جس میں بجٹ کی کوپیز آتی ہیں سنسد بھون پریسر کے باہر اس کو اتار کر پھر اندر لے جائے جاتا ہے اور تمام جو سنسد بیٹھیں گے ان کے بیچ میں کوپیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جب بجٹ بھاشار پڑھا جاتا ہے بلکل یہ تصفیریں لگاتا راشی شم دکھائیں گے لیکن ویریندر کمار آپ اپنی بات کمپیٹ کریے آپ کچھ ایسا بول رہے تھے کہ راجس سرکار نے جو سوچی ہے وہ کندر سرکار کی اور نہیں بھیجیے کمپیٹ کریے اپنی بات کو آپ کیا کہنا جا رہے تھے بولیے نہیں بھیجیے اس کی وجہ سے ہمارے کسان بنچیت رہے گے اس لاب سے ہاں ہاں اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے بجٹ میں جیسے پریمیم بیما ہیں حسل بیما ہیں اس بیما کو کیا کرتے ہیں کہ سرکار کی یوزنہ کے تحت رپورٹ مانگاتے ہیں جہاں ساٹھ پرسنٹ خرابہ ہوتا ہے ان کو بھی معافجہ نہیں ملتا ہے گیارہ سو کروڑ روپیہ کا پہلے بیما ہوا تھا کسانوں کا ایک پیسہ نہیں دیا کسانوں کو جالو اور باڑ میر میں جوادستی پانچ سو کروڑ کا جو بھی جوادستی لیا ہے یعنی کہ ایک آدمی کا آلسی ہوتی ہے بیما ہوتا ہے اس کا ایکشڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو کلیم ملتا ہے یہاں کسانوں کو سیدھا ایک آدمی کی فصل خراب ہوئی ہے اس کو نہیں ملتا ہے جبکہ بیما ساموک نہیں ہوتا ہے پرسنل کھیتی کا ایک وقتی کا ایک کسان کا بیما ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں کرتے ہو اس کو ساموک چھیتر کا تحصیل کے حساب سے پٹواری کی ریپورٹ مانگا کر کے ساموڑی سن کر کے جم وعب جا دیا جاتا ہے بیما کمپنی سے کیوں کرائے جاتا ہے بیما بیما کمپنی سے سیدھا ڈائریکٹ کیا جائے کسانوں کو لاب ملے گا اس سے جس کی جس کی جو فصل ہوئی ہے خراب ہوئی ہے اس کو سیدھا مواب جا دیا جائے یہاں کہاں وہ ہے بیما کمپنی سے لاب میں ہوتی ہے کسانوں کو دیتی نہیں ہے اس کے علاوہ کسان سنگ کا جو ایم پی ایس جو ہے سمرتن مل ہے ایم ایس پی کی بات کر رہے ہیں سرکار نبی دن کا پرافدان رکھتی ہے سمرتن مل کی کہہ رہا ہوں میں کہ فصل کو جب کسان کی فصل آتی ہے مجیوری میں نبی دن میں بیشنی پڑتی ہے نبی دن میں نہ بیش کر اس کو آگر تین سو پینسٹھ دن اس کو کھلا رکھا جائے سرکار کو سمرتن مل کی آدار پر جب کسان کو جرد ہو تو کی جب بیشے گا اس کو نبی دن کا پرافدان میں ساٹھ دن تو ان کے کارٹے خراب ہیں کبھی وہ پہنچے نہیں عدکاری نہیں پہنچے مسئل سے تیس دن ان کا وہ ہوتا ہے آن لائن جو ہوتی ہے وہ بھی ان کی ان کو لاب نہیں ملتا ہے کسان کو یعنی کی میرا یہ کہنا ہے کہ تین سو پینسٹھ دن سمرتن مل کی خریدداری ہونی چاہیے کسان کی چھیک ہے سر آپ کی جو باتیں نبی دن کا کوئی وہ ہوئے ورن پروی جی ایک کوشن میرا آپ سے جیسا ہے کہ آپ نے سنا ویرندو جی نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو میں ان کی پوری بات کو سمجھ پائی کہ کوئی اگر کند سرکار کی جو یوجنا ہے ان کا آدھال آپ جنتا کو اس لیے نہیں مل پاتا کیونکہ جہاں ادھر پارٹی کی سرکاریں ہوتی ہیں وہاں پر وہ سوچی وہاں تک پہنچائی نہیں جاتی ہے لہٰذا نقصان کسان کا ہوتا ہے اس پر آپ کا کمنٹ اس کے بعد میں جاؤں گی پنکج میرا اسے پوچھوں گی کہ آخر کسان کی آپ دو گنی آئے کر رہے ہیں لیکن یہاں تو اس کی لاغت تک نہیں نکل پا رہی پہلے آپ جواب دیجئے لکشمی جی آپ صحیح کہہ رہے ہو کسان کا بہا ہے اس کا 50% ملنا چاہیے جب آکے کسان کا جب تک ایسا میکنیزم آپ ڈیولپ نہیں کرو گے جب تک آپ کسان کو پروس پرس کر ہی نہیں سکتے پیاج ابھی سو روپے بھگیا کسان کو تو بیس روپے نہیں مل رہا جبکہ ساری انرڈی سارا انویسٹمنٹ ہر پرکار کا اس کا کسان کا لگ رہا ہے اس کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے بچولیے جو آپ کہتے ہو یہ تو بیپار ہوتا ہے بچولیے کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ تو بجار آدھاریت کر دیجئے ہر چیز کو بجار آدھاریت کر دیا آپ نے کسان کی فسل کو بجار آدھاریت کر دو بھائی سو روپے پیاج یا پچاس روپے کسان کو مل گا بچولیوں ختم نہیں کر سکتے آپ بیپار کرو گے منڈی میں آو گے آڈتیا اپنا پیسے لے گا اور جو ریٹیلر ہے وہ اپنا مارجن لے گا مارجن سرکار کی ہے آپ کی سمیداری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچولیوں ختم نہیں کر سکتے ہیں بچولی آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو آپ لاؤ گے منڈی میں تو آڈتیا اپنا اپنا کمیشن لے گا ہی لے گا جو ریٹیلر وہاں سے لے کر کے آئے گا مجھے دے گا گر پہ آگے اپنا کمیشن لے گا ہی لے گا اپنا پروفیٹ کم آگے گا کسان کو جو باجار کا مولی ہے اس کا 50% ملنا چاہیے مس پی سی زیادہ وہ جروری ہے جہاں تک میں مانتا ہوں اور اس کا ایک میکنیزم کہندر سرکار کو راجت سرکاروں کو نکالنا چاہیے اب آپ سٹوک ایک چینج میں ایم سی ایکس وغیرہ سب کر دیا آپ نے کموڈی ایک چینج کموڈی ایک چینج کر دیا اب وہ وہاں جو بہا مل رہا ہے کسان کو تو ملی نہیں رہا وہ تو سارا ویپار میں جا رہا ہے اس میں بچولی ہے کہاں رہا ہے کھالی ہو تو شہر بجار کیجئے سے چل رہا ہے اور مجھے لگتا کہ ایک مکیش شترویدی بھی ہے نیتا مزدور سنگ ان سے بھی مجھے لگتا آپ نے ایک کمنٹ لے لیا جا مکیش جی آپ کے پاس آتے ہیں مزدور سنگ بھی اپنی کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے آواز بلند کرتا رہا ہے الگ الگ بینر تلے ہم نے آپ لوگوں کے بھی آندولن دیکھے ہیں اس بار کیا امیدیں اس کے بعد پنکج میرا سیدھے آپ کے پاس آئیں گے مکیش جی آپ کے پاس نمسکار دیکھو ہم جو راجنیتیق دل ہیں ان سے تو کہیں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی چاہے کے اندر میں پارٹی ہے چاہے وہ اسٹیٹ میں پارٹی ہے ان کے ویرود بولتے ہیں بس ہم کرمچاری آواز ان کی آواز اٹھاتے ہیں کرمچاریوں کے جو امیدیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چار ساروں سے جب سے ریل بجٹ کو اس بجٹ میں ملایا ہے میں ان بجٹ میں ملا دیا اور الگ جب تھا تو جب یہ مان کے چلتے تھے کہ بھارت کے اندر آدھی ارتویس تار ریلوے چلاتا ہے تو اس لیے وہ بجٹ الگ آتا تھا ساری چیزیں الگ دکھتی تھی لیکن جب سے ملایا گیا ہے تو ایک پارٹ تھوڑا سا پارٹ اس میں بولا جاتا ہے باقی کتنا پیسہ کس چیز میں دیا جا رہا ہے اور کتنا کھرچ کیا جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں سر پاتا تو میں سرپرثم تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے جو سیونتھ پی کمیسن کی ڈیمانڈ ہے ابھی تک کرمچاریوں کی باقی پڑی ہوئی ہے جو اٹھارہ جار سے چھبیس ہزار منیمم مانگی تھی چھبیس ہزار ابھی تک نہیں دی تو وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھارتیے ریل کے اندر تین لاکھ سے ادھک ویکنسیاں پڑی ہوئی ہے اور اگر میں NWR کی بات کروں تو NWR کے اندر آپ دیکھو قریبا ایک ڈیویزن کے برابر ویکنسی دس ہزار سے زیادہ ویکنسی پڑی ہوئی ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے راجستان سے جو گاڑیاں چلنے والی ہیں ساؤت کے لیے جو گاڑیاں جاتی ہیں ان کو مطلب جو ڈیلی بیسیس پہ کرنا چاہیے اس میں کافی رس ہے اور ان کو چلا رہا ہے جہاں ہمیں پروفیٹ ہو رہا ہے وہ پروفیٹ ہوتا رہے گا کیونکہ بھارتی ریل کبھی بھی مطلب لوس میں نہیں رہی کرمچاریوں کے چلاتے ہوئے اور اب جب کرمچاری کم کیے جا رہے ہیں اور نگمی کرن اور نیجی کرن پر جوڑ دیا جا رہا ہے تو آپ دیکھو آرتک ویستہ تھوڑی سی ڈگمگا گئی ہے ٹھیک ہے نیجی ہاتھوں میں جانا یا نگم کے طور پر کسی سرکاری اپکرم کو نگمی کرن کر کے کہیں نہ کہیں نیجی ہاتھوں میں بھی دے دینا اس کی وجہ سے بھی ہمیشہ کرمچاری پریشان رہا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ تمام بینک کا مرجر ہوا اس کے بعد سے لگتا ہے بینک ایمپلوئی ہرٹال پر ہے بہت الگ الگ طریقے کی عرطی قطویدیاں اس دیش میں چل رہی ہیں جو اس دیش کی عرطی ویبستہ میں کس طریقے کی کمی اس کو دکھانے کے لئے کافی ہیں آپ سب ہی لوگ بنے رہی ہیں لگاتار چرچہ آپ سے کریں گے لیکن بہت ہی